لو سینٹوس کے اندر ایک میسٹری وائرس آ چکا ہے جس نے کئی سارے لوگوں کی جان پہلے سے لے لی ہے ابھی تک سائنٹسٹ پتہ نہیں کر پائیں کہ یہ کون سا وائرس ہے پرہاں پہلے ڈاکٹروں سے بات کرتی ہیں کہ ان پیشنٹس کا کیا حال ہے جن کو یہ والی بیماری لگی ہے اوکے تو فائنلی ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کہ اس وائرس کے کئی سارے مریضوں کو ٹریٹ کیا ہے بٹ انفورچنیٹلی ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں پایا جلدی سے ڈاکٹر سے بات کرتی ہیں دیکھئے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس ٹائپ کا وائرس ہے بٹاں ابھی تک یہ وائرس سے کوئی بھی نہیں بچ پایا ہے تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر پہ رہیے باہر زیادہ نہ گھومیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ وائرس کیا ہے ابھی یار یہ کیا چل رہا ہے لاس سینٹوس کے اندر کبھی بھی زندگی میں شانتی نہیں ہوتی ہے اب پتہ نہیں ہے کون سا وائرس آ گیا بٹ کوئی نہیں اپنے کو کیا ہے میں تو ویسے بھی گھر کے اندر ہی رہتا ہوں اوکی ویٹ میرے کو یہاں پہ لیسٹر کو کال آ رہا ہے میں جلدی سب سب سے تو لیسٹر کو کال اٹھاتا ہوں کیا پتہ آج بھی ہمیں کہیں پہ چوری وری کرنی ہو کیونکہ کافی دنوں سے ہم نے اپنا کریمنل والا کام نہیں کیا ہے جلدی سے میں اس کا فون اٹھاتا ہوں ہیلو لیسٹر کیسے ہو یار آج بھی کوئی پلان ہے کیا تمہارے پاس دیکھو آج بھی میرے پاس ایک کافی خطرنا پلان ہے ڈائیمنڈ کسینو کا جو مین اونر تھا وہ فائنلی چینج ہو چکا ہے جس کے جلدے ڈائیمنڈ کسینو کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارک سارے ٹرانسور کیا جا رہا ہے بینک کے اندر کیونکہ جو نیا مالک ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ ڈائیمنڈ کسینو کے اندر اس کا پیسہ سیف نہیں ہے اس لئے اس نے اپنا سارک سارا پیسہ بینک کے اندر رکھوا دیا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کے آج ہم پیسیفک بینک کے اندر روبری کرنے والے ہیں تو تم جلدی سے مائیکل کو لے کے سیدھا میرے گھر کے اوپر آ جاؤ میں تمہیں سارک سارا پلان وہیں بے بتاتا ہوں آل رائیڈ گائز فائنلی لیسٹر کے پاس ایک کافی تکڑا پلان ہے ہم دوبارہ سے کافی زیادہ امیر بن سکتے ہیں تو لیٹس کو سب سے پہلے تو میں مائیکل کو لیتا ہوں جلدی سے سیدھا مائیکل کے گھر کے اندر چلتے ہیں ویسے تو مائیکل کا گھر آ چکا ہے آل رائیڈ فائنلی مائیکل کے گھر کے اندر تو میں پہنچ چکا ہوں جلدی سے مائیکل سے بات کرتی ہیں فیلال اوکے تو یہ رہا مائیکل یہ اپنا یہاں پہ یوگا کر رہا ہے جلدی سے اس سے بات کرتی ہیں اور مائیکل کیسا ہے یار تیر کو پتہ ہے لیسٹر نے آج ایک پلان بنایا ہے آج ہمیں جانا ہے پیسیفک بینک کی روبری کرنے کے لیے اور اس روبری کے اندر ہمیں تمہاری بھی ضرورت ہے تو اس لئے تم چلدی سے تیار ہو جاؤ ہم دونوں جانے والے ہیں بے یار تم میرے کو چین سے مت جینے دینا میں نے اپنی لائف کو پیسفل بنانے کے لیے ابھی یوگا کرنا سٹارٹ کیا ہے بٹیار تم دوبارہ سے میرے کو الٹے سیدھے کاموں میں لگا رہے ہو بٹ کوئی بات نہیں ایک لاسٹ آر ہم روبری کر لیتی ہیں ویسے کتنا پیسہ ہمیں ملے گا دیکھو قریباً سو ملین تو ملی جائے گا سب کو سو ملین یہ تو کافی زیادہ پیسہ ہے جلدی جلدی چلو یار ویسے اچانک سے تمہارا روبری کا پلان کی بن گیا اب ایک کچھ نہیں وہ ڈائیمنڈ کسینو کا ایک نیا آنر آیا تھا وہ اپنے سارے کسارے پیسوں کو بینک کے اندر جمع کر آ رہا ہے تو لیسٹر نے بولا یہ ڈائیمنڈ کسینو کا کافی زیادہ پیسہ ہمارا ہو سکتا ہے اور اسی لئے لیسٹر نے ایک پلان بنایا کیونکہ اتنا اچھا موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا لیٹس کو جلدی چیزا چلتے ہیں لیسٹر کے پاس آر رائیٹ گائز جس لوکیشن کے اوپر لیسٹر نے میرے کو بلایا تھا ہم اسے لوکیشن پر آ چکا ہوں یہ ہے سینڈی شورز اور یہ رہا لیسٹر پھلال جلدی سے اس سے بات کرتی ہیں آئی لیسٹر یار تمہارا پلان تو کافی زیادہ سہی ہے اب بس جلدی سے مرے کو بتاؤ کہ ہمیں یہ والی رابری کیسے کرنی ہے دیکھو یہ رابری کافی زیادہ خطرناک ہونے والی ہے کیونکہ پولیس کا پہرہ کافی زیادہ ہے اور اسی پولیس سے پچھنے کے لیے میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز لایا ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ٹرک ہے اس کو جلدی سے تم باہر نکالو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے تم دونوں کو ایزی ٹرک کے اندر بیٹھ کے اس وڑی رابری کو انجام دینا ہے اور یہ رابری سکسیسول کسی بھی قیمت کے اوپر تمہیں دونوں کو کرنی ہے اب دیکھو میں نے اپنی کار کے پیچھے کچھ کپڑے رکھے ہیں جو کی رابری کے کپڑے ہیں سالے سال میں نے کچھ ماسک رکھے ہیں تو تم جلدی سے دونوں جا کے ان دونوں کو پہن لو تاکہ کسی کو بھی تمہارا چہرہ نہ پتا چل سکے اب جلدی سے سارک سارا کام کرو لیٹس کو گائز جلدی سے سب سے بڑے تو ماسک پہنتے ہیں لیٹس کو گائز فائنلی میں نے اور مائیکل دونوں نے یہ والے ماسک پہن لیا ہے انڈیار اس سے تو ہم کود کوئی پہچان نہیں پا رہے ہیں تو پولیس تو ہمیں بالکل نہیں پہچان پائے گی تو لیٹس کو جلدی سے چلتے ہیں سیدھا پیسیفک بینک انڈیار آج تو سارک سارا پیسہ اپنا ہونے والا ہے لیٹس کو انڈیار ایٹرک لٹرولی کافی زیادہ بھاری ہے انڈ یہ کافی زیادہ مجبوط ہے جس کا سیمپل سا مطلب ہے کہ پولیس ہمارا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتی ہے گائز تو فیلال ہم پیسیفک بینک تو پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہمیں یہی پہ راوری کرنی ہے پڑ اس سے پہلے یار یہاں پہ کتنے سارے پولیس آفیسرز ہیں کیویٹ یہ تو ہر ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں میں ڈیریکٹلی یہاں پہ اندر نہیں گھوس سکتا ہوں بیٹ میں پہلے نا اپنی گاڑی کو پیچھے لگا کے آتا ہوں کیونکہ اتنی بڑی گاڑی دیکھیں گے نا تو بیسے ان کو شک ہو جائے گا تو یہ کام کرتے ہیں اپنی گاڑی کو پہلے پیچھے لگاتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھنے آتے ہیں کہ کتنی زیادہ فورس ہے بیل تو اپنی گاڑی کو میں نا پچھلی والی سائٹ کے اوپر رکھنے والا ہوں کیونکہ یہاں پہ اس کو کوئی دیکھے گا نہیں کیونکہ یہ جگہ صحیح ہے گائز تو فیلال یہ رہی پوری پوری فورس اب میں نا یہاں پہ ایک دم آرام آرام سے چلوں گا اب دیکھو یہ جو ڈور ہے نا یہاں سے ہمیں گھوسنا ہے اندر کیونکہ وہ جو سامنے والا مین گیٹ ہے وہاں سے اگر ہم گھوسیں گے تو وہاں سے کافی زیادہ پولیس فورس ہمیں پہلے ہی روک لے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور روڈ کی اوپر بھی کافی زیادہ آرمی فورس ہے ٹھیک یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں یار اور یہ سارے سارے وہی گاڑی ہیں جس کے اندر کافی زیادہ پیسہ بھر کے آیا ہے اور یہ سارک سارا پیسہ ڈائیمنٹ کا سینو کا ہے کھر ابھی تک تو سارک سارا پیسہ اندر رکھ بھی دیا ہوگا کچھ دو تین ٹرک بچے ہوں گے جن کا پیسہ بھی اندر نہیں رکھا ہوگا اور جو بھی کو یہاں پہ کافی زیادہ سیکیورٹی ہے ان کو بلکل بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے پیچھے سے کوئی ایک چور سیدھا پیچھے گھس چکا ہے بینک کے اندر ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا چلے سے دور بند کر دیتے ہیں مائیکل فیلال پیچھے سے آ رہا ہوگا اوکے تو یہ رہا بینک اب فیلال یہاں پہ زیادہ کچھ لوگ تو ہیں نہیں بس یہ دو تین لوگ ہے جلدی سے ان کو مارتے ہیں ویڈ پیچھے یہ رہے بینک کے بندے انہوں نے تو فیلال سرینڈر کر دیا ہے باٹ میں بلکل رسک نہیں لینے والا ہوں ویڈ اب یہ کس کو کال کر رہا ہے ویڈ اب اس نے پولیس کو تو نہیں بلا لیا میری گن کے اندر فیلال سپریسر لگا ہوا ہے سب سے بہلا چیک کرتے ہیں آس پاس کوئی اور بندہ تو نہیں ہے اور ہاں سپاس کوئی بھی سی سی ٹی بھی کیمرہ نہیں ہونا چاہیے اور فائنلی میں نے ماشین گن لے لیا ہے اور جتنے میں باہر سولجر تھے ان سب کو انہ مار دیا ہے لٹرالی ان کو ایک سیکنڈ کے لیے موقع نہیں ملا میرے کو مارنے کے لیے اب فیلال چل دی سے اندر چلتی ہیں اب یہ مایکل تو بھی اندر آ چل دی اور اب جتنا پیسہ نہ انہوں سب کو چھوڑاتی ہیں اور فیلال سارا پیسہ نہ پکا نیچے والٹ کے اندر ہوگا یہ روارٹ لٹس کو میرے کوڑ آنا کافی ایزی لی آتا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے سٹیکی بامز جو کہ اپنے پاس کافی ہیں یہ ٹوٹا نہیں دو تین لگا کے دیکھتے ہیں کیا پتہ آپ ٹوٹ جائے میرے ساب سے ہمیں تھوڑے زیادہ سٹیکی بامز لگانے چاہیے بھائی مایکل تو باہر کا دھیان رکھنا یہاں پہ کوئی پولیس والا نہیں آنا چاہیے پولیس کچھ زیادہ ہی آگئی ہے میرے ساب سے اوکے اب میرے ساب سے کھل جانا چاہیے اوکے لیٹس کو فائنلی یار اس کا گیٹ جو ہے وہ فائنلی ٹوٹ چکا ہے ہنڈی کافی زیادہ خطرنا گیٹ تھا کیونکہ اس کو توڑنے میں کافی زیادہ ٹائم لگا اور فیلال یہ رہے ڈائیمنڈ ہنڈی سارے ایک سارے ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ کسینوں کے یہ رہا تھوڑا گولڈ ہنڈی یہاں پہ کتنا پیسہ ہے یار جلدی سارے پیسہ چھوڑاتے ہیں ساتھ ساتھ سارے ڈائیمنڈ بھی میں چھوڑانے والا ہوں لیٹس کو میں نے ہنڈرڈ ملینڈ ڈالرز کی روبری کی ہے آج جلدی سے باہر چلتے ہیں یہاں پہ کتنے سارے سویڈ کی سلجر ہیں بھائی مائیکل ان کو مارنے کیلئے بولا تھا میں انتر کو ہائے دیکھو لگتا ہے میں کئی لائن سب کو سمباز لگتا ہوں کتنا ٹائم لگا دیا دنے نیچے پیسے چھوڑانے میں اب بیاد نیچے کتنا زیادہ کیس تھا ان سب کو بیک کے اندر بھی تو بھرنا تھا سل کوئی نہیں اب جلدی سیدھا گاڑی کی طرف چلتے ہیں اور ویسے بھی پولیس اپنا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتی ہے کیونکہ اتنی خطرنا گاڑی ہے ہمارے پاس فائنلی ہم اپنی گاڑی کے پاس پہنچ چکے ہیں بھائی مائیکل جلدی بیٹھ یہاں پہ کچھ زیادہ پولیس آ چکے ہیں کیونکہ اواز کافی زیادہ آ رہی ہے اوپر ہیلی کوپٹر بھی آ چکے ہیں فائنلی ہماری جو رابری ہے وہ سکسیسفل ہو چکے ہیں لیٹس گو گائز فائنلی اپنے ٹرک کافی زیادہ سپیڈ گندر آ چکے ہیں ابھی تو میرے ساتھ سے نہ ساری زیادہ پولیس مرنے والی ہے کیونکہ اپنے پاس اتنا زیادہ خطرناک ٹرک جو ہے لیٹرلی ہے کافی زیادہ پاورفول ہے دیکھ پا رہے ہو یار اتنی ساری کے ساری پولیس کو مارے جا رہے ہیں تو بس میرے کو جلدی سے لیسٹر کے پاس جانا ہے یار کتنا زیادہ پاورفول ٹرک ہے یار یہ پولیس والوں کی پوری طریقے سے بینڈ بچ چکی ہے لیٹرلی ہے کافی زیادہ سہی ہے گاڑیاں اپنے ٹرک کو نہیں روک سکتی ہیں اوکی بیٹ ایک سیکنڈ انہوں نے سیم ٹو سیم ہمارے جیسی کار سامنے بلوک کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے پھر جلدی سے اس کو مارتی ہیں اوکی بیٹ یہ کیا ہوا بیٹ ہماری گاڑی یہاں پہ فنس چکی ہے ہمیں نیچے جانا ہوگا بیار انہوں نے سیم ٹو سیم ہمارے جیسی گاڑی یہاں پہ لگائی تھی اوہ شیٹ اب یہ کس نے ٹھوک دیا مجھے بیٹ ہم اس کے اوپر ہٹ کریں جن ہماری گاڑی بھی رکھ جائے جو بھی کہو یار کافی خراب سین ہو چکا یہ آل رائٹ فائنلی انہوں نے میرے کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ ہے میرا روم جہاں پہ میرے کو رہنا ہے ابھی یار انہوں نے میرے کو جیل کے اندر کیوں ڈال دیا اور ابھی فیلال اس والے جیل کے جو دروازے ہیں ابھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ جیلر پتہ نہیں کیوں میرے کو مارنے کی فراغ میں ہے فیلال یہاں پہ ابھی کوئی بھی جیلر نہیں ہے تو میں اس کو ایزیلی مار سکتا ہوں فیلال میرے پاس یار ایک بھی ویپن نہیں ہے سارے کے سارے ویپنس انہوں نے چھین لیا ہیں ابھی لنچ بریک ہو چکی ہے تو اس لئے ابھی فیلال انہوں نے سارے جیل کے دروازے کھول دی ہیں بٹا ہاں ابھی میرے کو لنچ ونچ نہیں کرنا ہے میرے کوئی سب سے پہلے ڈھوننا ہے کہ مایکل کہاں پہ ہے فلال سب سے پہلے تو میں اس والے پریزن کے واش روم کے اندر آیا ہوں چیک کرنے کی یہ پریزن کتنا بڑا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں فلال یہ ہے اس پریزن کا واش روم جو کی اتنا بھی صاف نہیں ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ پانی بھی لیکیج ہو رہا ہے جو کی بلکل بھی صحیح نہیں ہے لیٹس کو دوسرے روم کے اندر چلتی ہیں آرائیٹ گائیڈز یہ ہے پریزن کی میس ابھی تو فلال میرے کو بھوک نہیں ہے تو اس لئے میں کوئی بھی کھانے والا نہیں کھانے والا ہوں ابھی بھٹا سب سے پہلے پورا پریزن گھومتے ہیں دیکھتے کہ یہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہیں آرائیٹ گائیڈز یہ ہے ایک جائنٹ واشنگ مشین چاہاں پہ سارے سارے پریزنرز کے کپڑے دھوئے جاتی ہیں یہ لٹرلی کافی زیادہ بڑا ہے یار یہاں پہ قریباً ہزار لوگ کے کپڑے ایزلی دھول سکتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں فلال ایسا کرنا allowed نہیں ہے مطلب میں اتنی جگہ گھوم نہیں سکتا ہوں میں دیکھنے آیا تھا کہ اس والے پریزن کی جم کیسی ہے بھٹ یار میرے کو یہاں پہ کافی عجیب سے سائرن کی آواز آ رہی ہے یہ اس والے پریزن کے اندر سے نہیں آ رہی ہے لاؤس سینٹوس سے آ رہی ہے یہ بیل تب بجائی جاتی ہے جب لاؤس سینٹوس یہاں پھر کسی بھی سیٹی کے اندر کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا چل رہا ہے لاؤس سینٹوس کے اندر اور یہاں پہ اتنی زیادہ خطرناک سائرن کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے بھٹ کوئی بات نہیں جلدی سے اوپر چلتے ہیں فلال اوپر میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہاں پہ اکیلہ ایک جیلر ہے اور اس کے پاس ایک پسٹل ہے اور آس پاس کوئی بھی جیلر نہیں ہے تو جلدی سے اس کو مارتے ہیں اور اس کے پاس جو بھی پسٹل ہے جلدی سے اس کو لے لیتے ہیں بھائی اس نے گن نکال لی تھی اس کو مارو لیٹس کو فائنلی ہمار پاس یہ والی گن آ چکی ہے اس کو میں جلدی سے چھپا لیتا ہوں اور کسی کو بھی پھتا نہیں چلا ابھی اوپر جا رہا ہے اس کو دیکھ جا گا کیا اس کو میں نے مارا ہے بھائی اس کو مارنا پڑے گا اس نے گن نکال لی تھی بھائی دوبارہ اس کو مار دیتے ہیں اوکی بھی گیا میں نے دو دو جیلرز کو مار دیا کوئی بات نہیں یہاں پہ بیل بچ چکی ہے ابھی ہمیں اپنے جیل کے اندر واپس جانا ہوگا سارے سارے پریزنر دیکھو کیسے بھاگ کے اپنے سیل کے اندر جا رہے ہیں کیونکہ جو بھی بندہ باہر دیکھتا ہے دس منٹ کے بعد اس کو دنڈے مار مار کے اس کے سیل کے اندر واپس بھیجا جاتا ہے کوئی بات نہیں جلدی سے اپنے سیل کے اندر واپس چلتی ہیں گائز تو فیلال میں اپنے روم کے اندر واپس آ چکا ہوں یہ کونسا بندہ بھائی تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ الگی نشے کے اندر ہے میرے کمرے کے اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے فائنلی گائز گیٹ لوک کی آواز آ چکی ہے سارے سارے گیٹ لوک ہو چکی ہیں اب یہ گیٹ نہیں کھلیں گے کیا رے کتنا زیادہ بیکار سی نیار صرف دس منٹ کی بریک دینوں نے اور ابھی میں کیا کروں یار یہاں پہ بیٹھا بیٹھا کام کرتا ہوں ان کو بولتا ہوں کی میرے کونسا بھائی آؤ انڈیا رے وہاری واشوام کے لیے میرے کونسا منہ نہیں کر سکتے ہیں ویسے بھی میرے کمرے کے اندر ایک ہی واشوام نہیں ہے ان میں پولیس اور لوکا بولوں گا کی میرے کونس آرے میں کوئی واشوام جانے دو سب سے پہلے میں کوئی مائیکل کو اڈھوڑنا ہوگا بار اس کو امبال میں دون نہیں ہے پہلے میرے کوئی یہاں سے بھاگنا ہوگا کام کرتا ہوں جلدی سے پولیس آفیسر کو بلاتا ہوں اے پولیس آفیسر مجھے واش روم جانا ہے جلدی سے میرے کو جانے دو پلیز اے تم کیوں جلارہے ہو ابھی ابھی تو یہاں پہ بیک ہوئی تھی اس سمیں تم واش روم نہیں گئے تھے میں سب جانتا ہوں یہ تمہاری نوٹنگ کی ہے سر میں تو یہاں پہ نیانے آیا ہوں ابھی میرے کو پتہ نہیں ہے ہمیں انہی دس منٹ کے اندر واش روم کے اندر بھی جانا ہوتا ہے سر آپ پلیز میرے کو پانچ منٹ دے دیجئے میں پانچ منٹ کے اندر واش روم سے آ جاؤں گا پلیز اوکے ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے بھاگنے کوشش کی تو تمہیں سوپر سیل کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پھر تم دس ہفتوں تک نکل نہیں پاؤگے تو اس چیز کا پکا دھیان رکھنا میں جلدی سے تمہارا گیٹ اوپن کرتا ہوں لیٹس کو گائز فائنلی اپنا گیٹ اوپن ہو چکا ہے تینکیو آفیسر میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا نہیں بھاگ بھی سکتا ہوں فائنلی میں اپنے سیل سے باہر آ چکا ہوں آس پاس ایک بھی پریزنر نہیں ہے کیونکہ سارے کے سارے اپنے سیل کے اندر واپس جا چکی ہیں کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں سے بھاگتا ہوں میں کیا کروں گا نا سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوگی اسی کو پکڑ لیں گے لیٹس کو ویٹ ابھی یہ دروازہ کی لوک ہو گیا اوکے کھل جا اوہ شٹ اوہ پولیس پڑ گئے میرے پیچھے بیٹ میرے کو یہاں سے بھاگنا ہوگا شٹی آر گڑ بڑ ہو گئی اب بیان ان کو کیسے پتے چلا کہ میں بھاگنے والا ہوں اوپر سے یہاں لگی مارے جا رہے ہیں میرے کو بیٹی آر کہیں میں نے گلتی تو نہیں کر دی اوکے یہاں پہ ایک پریزن بس ہے جلدی سے اس کے اندر بیٹھتی ہیں سیدھا یہاں سے بھاگتی ہیں بیٹی آر یہاں پہ کتنی زیادہ ملیٹ رہی آ چکی ہے شٹ شٹ اب بس سے نکلو بس سے نکلو شٹ بیٹ 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 اوپے بھائی ایسے تو میں ماری جاؤں گا اوکے پولیس والا تو گیا اوکے فائنیلی گائز میں اس والے پریزن سے بھاگ چکا ہوں جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں بس پولیس والے میرے کو پکڑ نہ لیں لیٹس کو فائنیلی گائز میں اس والے پریزن سے بھاگ چکا ہوں اب بیٹ یہاں پہ پولیس آگئی سب سے پہلے تو ان سبی کو مارتے ہیں بیٹ یہ کیا ہو رہا ہے بیٹ یہ کیا ہوا شٹ میرے سب سے میں مر گیا آرائٹ یہ کونسی جگہ میں میں آ چکا ہوں یہ تو وہی پولیس والا ہے جلدی سے سے بات کرتے ہیں سر میرے کو یہاں پہ کیوں ڈال دیا گیا ہے یہ کونسا یہ ریا ہے دیکھو زیادہ بکواس مت کرو میرے سامنے تم نے میرے کو بولا تھا کہ تم واش روم کے اندر جا رہے ہو اور تم نے اس والے پریزن سے بھال میں کوشش کی اور اسی لئے تمہیں اب اس والے سوپر سیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے وہ بھی پورے دس ہفتوں کے لئے اور اب نہ تو تمہیں دس منٹ کی بریک دی جائے ہی کھانے کے لئے نہ تمہیں اس والے ایریا سے باہر نکالا جائے گا پورے دس ہفتوں تک تو تم پورے دس ہفتوں تک اس والے ایریا کے اندر آپ کیا درینے والے ہو سر پلیز میں ہاں کیسے بھاگنے کوشش نہیں کروں گا پلیز آپ میرے کو اپنے پرانے والے جیل کے اندر ڈال دیجئے دیکھو چپ چپ کر کے اب دس ہفتوں تک یہیں پہ سڑو دس ہفتوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ تمہارا کیا کرنا ہے بیار یہ کیا ہو گیا یار میں نے کیوں بھاگنے کوشش کی میرے پاس ایک بھی ویپن نہیں بچا یار جو میرے کو ملا تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا ٹیار گڑ بڑ ہو گئی پوری اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے اوپر تو یہاں پہ آئرن بارس لگائے کے یا بھائی صاحب بارش ہوگی تو میرے کو یہاں پہ بھیگنے کے لئے چھوڑ دو گے تم سب اپے کھولو نہیں یار دروازہ کیوں میرے کو یہاں پہ بند کر دیا ہے اپے نئی بھاگ ہوں آگے سے کھول دو نہیں یار پلیز ٹیار کیا کر دیا یار نہیں بھاگنا چاہیے تھا بھیٹی دوبارہ سے کیوں آ رہا ہے بھیٹی کیا ہو رہا ہے ہائی صاحب یہ کون سا بلاسٹ چل رہا ہے بھار میرے صاحب سینل لاؤس سینٹ اس کے اندر پکا کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑا ہے کیونکہ پہلے میرے کو سائرن سنائی دیا تھا اور ابھی بلاسٹ کی آوازیں آ رہی ہیں میرے کو لٹرلی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے آرائیٹ فائنلی گائیز پورے کے پورے دس ہفتے ہو چکے ہیں اور میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے میرا یوال گیٹ نہیں کھولا ہے کہا اس سائی میں میری حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے پانچ دنوں سے انہوں نے میرے کو کھانا نہیں دیا ہے اور یہ جو کھانا آپ دیکھ پارے ہو کہ انہوں نے میرے کو پانچ دن پہلے دیا تھا پچھلے پانچ دنوں سے نہ تو ان پولیس والوں کی کوئی خبر ہے اور نہ میرے کو سمجھ آ رہا ہے کہ چل کیا رہا ہے اس ایریا کے اندر کیونکہ باہر نہ کافی زیادہ خطرنا خطرنا کا آوازیں آ رہی ہیں مجھے نہیں بتا کہ وہ کس چیز کی آواز ہے دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہیں ویسے تو یہ جو دور ہوتا ہے یہ آٹومیٹیکلی دس ہفت بعد کھل جاتا ہے آج رات تک کا ویٹ کرتے ہیں کیا پتہ ہے دور رات کو کھل جائے کیونکہ اس دور کے اندر نے کمپیوٹر لگایا جو پورے دس ہفت بعد آٹومیٹیکلی اس کو انلوک کر دیتا ہے اب یار ایک دکت ہے کہ میں ابھی چل بھی نہیں پا رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس ایریا کے اندر ہو کیا رہا ہے ایک سیکنڈ بھائی آپ میرے ساپ سے باہر پریزن کے اندر کچھ ہو گیا ہے ابھی یہ کیا ہے ویٹ ابھی یہ کیا چل رہا ہے ویٹ میرے ساپ سے باہر کچھ تو ہوا ہے باہر ایک کافی خطرنا دھماکہ ہو گیا ہے آل رائیٹ فائنالی گائز وہ جو اٹیک ہے نا وہ بند ہو چکا ہے میرے ساپ سے نہ پکا جیل کے باہر کچھ نہ کچھ ہوا ہے ویٹ اس والے درواز سے ایک آواز آئی میرے ساپ سے دور کھل چکا ہے ایک سیکنڈ فائنالی گائز ہمیں اس والے سوپر سیل سے باہر آ چکی ہیں جلدی سے یہاں سے چلتی ہیں بیٹ یہ دور میرے ساپ سے باہر کی طرف کھلتا ہے جلدی سے اس کو کھولتی ہیں فلال گائز میں باہر تو آ چکا ہوں باٹ یہ کون ہے ہائی ساپ ایک سیکنڈ یہ تو زومبی کی ٹائپ کا دیکھ رہا ہے کچھ بیٹا بھی میرے پاس ویپنز بھی نہیں ہے میرے ساپ سے یہاں پہ زومبی وائرس فائل چکا ہے نہیں ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھی وہ ایسے جسٹ ایک کریچر ایک سیکنڈ اس کے پیچھے بھی ایک انسان ہے بیٹ وہ بھی زومبی ہے کیا بھائی یہ تو چل بھی بیسے رہے ہیں یہاں سے بھاگنا صحیح رہے گا بھائی مائیکل کہاں پہ ہے یار جب سے اس والے پریزن کے اندر آئے ہوں دب سے میرے کوئی مائیکل ایک بار بھی نہیں دکھا ہے بیٹ یہ کیا ہے میرے ساپ سے جو اس دن دھماکہ ہوا تھا نا وہ شاید سے اسی پلین کا تھا بھائی صاحب یہاں پہ ایک پلین گریش ہو چکا ہے اب بے آر یہ کہاں سے ہو گیا بیٹ اس سے ابھی بھی آگ نکل جیا ہے کیونکہ دھماکہ چاہنا ابھی ابھی ہوا تھا گائیس تو فلال فائنلی میں دی بلوک کی بیلڈنگ کے اندر آیا ہوں اب مجھے نہیں بتا کہ یہ کس نے کی ہیں اب بس اس دھماکہ کے اندر مائیکل نہ مر گیا ہو جلدی سے اوپر چل کے دیکھتی ہیں فلال اس والے ایریا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا ان میں سے کوئی بھی زومبی نہیں بنایا یہ کافی زیادہ صحیح چیز ہے بڑی یار مین دکھت یہ ہے کہ یہاں پہ میرے کو مائیکل کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک سیکنڈ اوپر والے فلور کے اندر چیک کرتے ہیں اوکے یہاں پہ بھی نہیں ہے اوکے اس والے ایریا کے اندر نہیں ہے ایک سیکنڈ میرے ساب سے میرے کو مائیکل مل گیا سیکنڈ اس والے روم کے اندر ہے شاید ہائی ایر آپ نا مائیکل میرے ساب سے اس کو گولی لگی ہے جیسے مایا ویسے ڈر کے کھڑا ہو گیا بھائی مائیکل کیا ہو گیا تیر کو ارے یار پتہ نہیں پانچ دن پہلے ہمارے اس والے جیل کے اندر نا دس بیس لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اب دیکھوں مجھے نہیں پتا کہ وہ حملہ انہوں نے کیوں کیا تھا بات اس ہی حملے کے چلتے میں بھی انجر ہو گیا اور میرے کو بھی پیر پہ اور ہاتھ پہ گولی لگی ہے پانچ دنوں سے میں یہی پہ پڑھا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور اوپر سے ایک زومبی وائرس فیل جو کا ہے لاو سینٹوس میں ایسا بتایا جا رہا ہے جو تم نے سنا وہ ایک دم صحیح ہے پورے پورے لاو سینٹوس کے اندر زومبی وائرس فیل چکا ہے اور اس سے پچھنے کے لئے ابھی تو خیر میرے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہے اور ہاں سب سے پہلے تو ہمیں اس والے پریزن سے نکلنا ہوگا گائز تو فلالہ ہم مین گیٹی اوپر تو آ چکی ہیں بات میں دیکھت ہی ہے کہ یہاں پہ ایک ٹرک کا ایکسینٹ ہوا پڑا ہے ویڈ یہ تو کافی زیادہ خطرنک ٹرک ہے میری ساپ سے اگر یہ یہاں پہ ہے تو ہم باہر نہیں نکل سکتی ہیں ویڈ یہ کیا ہو گیا اس نے تو یہاں پہ پورے پورے گیٹ بلوک کر کے رکھا ہوا ہے اور پورے پورے پریزن سے نکلنے کا یہ اکلوتا راستہ ہے ویڈ اس کے پاس میں نہیں جا سکتی ہیں اس سے کافی زیادہ خطرناک ایکسپلوزیو ریز باہر نکل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں بھائی مایکل تو یہی پہ آجا ویڈ گائز اگر ہم اس والے پریزن سے باہر نہیں نکل پائے نا تو لیٹرالی ہم کچھ نہیں کر سکتی ہیں اور اس والے پریزن کے اندر کاف بھی زیادہ زومبیز ہیں تو یار اب میرے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی مایکل تو ہی بتا یار کچھ تو بتا دیکھو اس سیچوشن سے تو ہمیں صرف ہوں صرف ٹریور بچا سکتا ہے تو تم ایک کام کرو جلدی سے ٹریور کو کال کرو اور اس کو بولو کہ تم جلدی سے اس والے پریزن کے اندر ہیلیکپٹر لے کے آؤ اور ہمیں بچاؤ یار یہ سعیر پلان ہے ہم ٹریور کو بول سکتے ہیں کام کرتا ہوں جلدی سے میں ٹریور کو فون کرتا ہوں ہائی ٹریور یار ایک کافی بڑی دکھت ہو چکی ہے یار میں پریزن کے اندر فس چکا ہوں اور صرف اسے تم ہی ہمیں نکال سکتے ہو میں اور مایکل ہم دونوں اس والے پریزن کے اندر فسے ہوئے ہیں یار پریز تم کسی بھی طریقے سے ہمیں بچاؤ ابھی لیکن میں تمہیں پریزن سے کیسے بچا سکتا ہوں پورے پورے سیڈی کے اندر وائرس آ چکا ہے ابھی وہ سب میں کچھ نہیں جانتا تم ایک کام کرو ہیلیکپٹر لے کے آؤ اور اس والے پریزن کے اوپر اتارو اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے دیکھو یار پریز ٹریور تم یہ ہمیں بچا سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے یار دوستی کے ناتے کر رہا ہوں آج شام تک میں تمہیں بچا لوں گا میں کسی بھی طریقے سے ہیلیکپٹر کا جھگاڑ کرتا ہوں پہلے تو ابھی یار یہ کون سے نیا ٹاسک دے دیا یار میرے کو بٹ کوئی بات نہیں ہم نے دوستوں کو بچانے کے لیے میرے کو یہ کام بھی کرنا ہوگا جلدی سے پہلے تو میں چاہتا ہوں ائرپورٹ اور وہاں سے جلدی سے ایک ہیلیکپٹر لیتا ہوں اوکی ہیلیکپٹر میرے کو یہاں پر مل چکا ہے یار آج شام سے پہلے میرے کو جلدی سے اپنے سارک سارے دوستوں کو بچانا ہوگا اوکی فائنلی میرا ہیلیکپٹر بھی اوڑ چکا ہے اب سیدھا چلتے ہیں پریزن کے اندر اور اپنے دوستوں کو بچا کے لاتی آل رائٹ فائنلی میں پریزن کے اندر پہنچتے والا ہوں بٹ میں ان دکت یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اوپر سے ہیلیکپٹر کو پریزن کے اندر اتارنا وہ بھی اتنی زیادہ بارش کے اندر کافی زیادہ ہارڈ ہے بٹ یار کسی بھی قیمت کے اوڑر میرے کو اپنے دوست کو بچانا ہوگا آل رائٹ فائنلی میں پریزن کے اندر پہنچ چکا ہوں جلدی سے ہاں پہ لینڈ کراتی ہیں تھوڑی سی crash landing ہو چکی ہے بٹ کوئی بات نہیں لیٹس کو جلدی سے میں مائیکل اور فریکلن کو یہی پہ بلا دیتا ہوں ابھی فریکلن یا چلدی آجا میں یہاں پہ ہیلیکپٹر لے کی آ چکا ہوں آل رائٹ گائز فائنلی مائیکل اور فریکلن دونوں کی دونوں یہاں پہ آ چکے ہیں تل سے اپنے ہیلیکپٹر کو میں آن کرتا ہوں اب بس کوئی دکھت نہ ہو یار فائنلی یہ دونوں بھی بیٹھ چکے ہیں لیٹس کو پھلال اپنا ہیلیکپٹر تو اٹھ چکے ہیں بٹ مین دکھت یہ ہے کہ اپنے ہیلیکپٹر سے نہ دھوہ نکل رہا ہے یونکہ میرے لیے کافی زیادہ بڑی پرابلوم ہے کیونکہ یہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے تو میرے کو جلدی سے نہ اپنے گھر کے اندر پہنچنا ہو گا تاکہ ہم سیفلی وہاں پہ رہ سکے ویٹ گائز ہمارا جو ہیلیکپٹر کا انجن انہوں کو فائنلی کرا ہو چکا ہے اب بیہار یہ کیا ہو رہا ہے میرے کو اس کو یہیں پہ لینڈ کرانا ہوگا کیونکہ اب یہ زیادہ دور تک نہیں اٹھ سکتا ہے بے یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہر بار فائنلی یہاں پہ میں نے اس کو سیفلی لینڈ تو کرا دیا ہے فیلال ہم تینوں کے تینوں اکتم سیف ہیں گائز تو فیلال ہے کافی جالسائی چیز ہو چکی ہے میرے کو یہاں پہ مل چکی ہے کار انڈی آر ہے لیٹرلی ہمارے لیے کافی جالسائی چیز ہے کیونکہ ابھی ہم سیفلی اپنے گھر کے اندر پہنچ سکتی ہیں فائنلی ہم تینوں کے تینوں اس والی گھاڑی کے اندر بیٹھ چکی ہیں چلتی چلتی ہے سیدھا تینوں کے اندر پہنچ چکی ہیں انڈی آئی یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے ہمارا بیس ہونے والا ہے چلتی سے اس کے اندر چلتی ہیں کیونکہ یہاں پہ بلکل بھی سیف نہیں ہے ہم باہر رکھیں لیٹس کو اندر چلتی ہیں اب بیار اس نے دروازہ کی لکھ کر رکھا ہے بھائی چلتی کھول اس کو آل رائیٹ فائنلی ہم اس کے گھر کے اندر تو آ چکی ہیں بھٹ ابھی بھی یہاں پہ کافی زیادہ خطرہ ہے کیونکہ ہر طرف سیروہ سے زومبیز ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو چلو یار آج کی سیڈ میں اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے اس کے نیکسٹ پارٹ کے اندر جس کے اندر ہم اور بھی کئی سارے نیو نیو چیزیں کریں گے جس میں کافی زیادہ مزا آئے گا جن جن لوگوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک جلدی جا کے چینل کو جا کے سبسکرائب کر دینا اور ہاں ویڈیو کو جا کے لائک کر دینا میں ملوں گا آپ سے ایسے کسی اور امیزنگ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے گوڈ بائی